والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلیں اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں اگر دس میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے نو سے مزید احتیاط کی جاتی ہے مسیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو تو لو کہتے ہیں تو بہت نیک ہے کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھئی پھر تم کل جس سے احتیاط کروگے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی تو اس کا کیا جواب دو گیا اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط بڑھتی جائے بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ جو بچہ سات سال کا ہو جائے سات سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں کتنے ہی اچھے ہوں بھئی ایک اصول ہے ختم بستر الگ اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا سات سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوے ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوے گا بیٹی ماں کے ساتھ تو سوے گی باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوے گی بات آ رہی ہے سمجھ میں اسی طرح بیٹی جب نو سال کی ہو جائے یہ خوب اچھے طرح مسائل سمجھ لو اس میں آپ مجھے فنڈمنٹلس کا ہو دخیانوس کا ہو جو مرضی کہہ دو میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں عمل کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے کوئی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو ہم سے سوال نہیں ہوگا بہت بہتیاتیاں ہوتی ہیں ہم لوگ ہندو نہیں ہیں عیسائی نہیں ہیں مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی نئی بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کار بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو جب بیٹی نو سال کی ہو جائے بیٹی نو سال تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھیں پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹی سر پہ پیار کرے گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے نو سال کی بچی ہے احتیاط کرے اس سے یہ احتیاط کی عمر ہے اور جب بالے ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نہ خواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی اور اس کی کچھ تفصیل ہے یہ خود سے فیصلہ نہ کریں مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحل رکھیں تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا حرام ہو جائے کی ماں جائے گیا تو بیٹی سے ہر حرام ہو گیا تو ہماریں گیا تو دیکھیں گیا تو Action